موسیقی Hello friends Welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کتی ہوں سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے جی ہاں آج آپ کو یہ ویسلین کا جو جار نظر آ رہا ہے آج ہم کرنے والے ہیں ویسلین کے جار سے magic جی ہاں آپ کے wri hand آپ کے fluky p presti hands جو کہ ان سردیوں نے آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو بلکل بہارر کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں پیروں کی رنگت رنگ رونک سب ختم کر دیا ہے تو آج میں آپ لوگوں کے لیے بنانے جا رہی ہوں ایک ایسا میجیکل سکرب وہ بھی اس ویسلین سے جس کے یوز کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل جو بھی ہاتھوں پیروں کی بلیکنس ڈرائنس پیچینس جتنی بھی ہے وہ سب کمپلیٹلی طور پر ختم ہو جائیں گے اور آپ لوگ دعائے دو گے مجھے کہ آپ نے کتنا خوبصورت اور کتنا اچھا سا یہ ہمیں جو ہے ٹوٹ کا بتا دیا ہے ویسلین سے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب زیادہ کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کیجئے تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور میں آپ لوگوں کے لیے اتنی اچھی اور ویڈیوز چھو ہیں وہ اپلوڈ کرتی رہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ویسلین لیں گے ویسلین کا ون سپون میں یہاں پر ون سے ٹو سپون میں ایٹ کروں گی اور ویسلین آپ لوگ یقین کریں کہ ایک بہترین موسٹرائزر ہے جو آپ کی جلد پر ایک بیریئر پیدا کر دیتا ہے اور آپ کی جلد کی نمی کو جو ہے وہ اندر ایبزورپ کر دیتا ہے ویسلین ہمارے جلد کو ہائیٹریٹ رکھتا ہے ہماری خشکی اور خارش کو ختم کرتا ہے اور بہت ہی بینیفیشل ہے ہمارے لیے اور آج میں اسی ویسلین کو یوز کر کے آپ لوگوں کو ایک سکرب بنانا سے کھاؤں گی اور ایک ایسا میجیکل سکرب یہ بنے گا آپ یقین کرو میں جو بھی ریمیڈی یا جو بھی ٹوٹکا میں بتاتی ہوں وہ میں پہلے خود یوز کرتی ہوں پھر آپ لوگوں سے لیے ویڈیوز جو ہے میں شیئر کرتی ہوں تو ون سپون میں نے ویسلین لیا تھا اور ون سپون ہی میں نے اس میں بیکنگ سوڈا ایٹ کیا ہے جی ہاں وہی کھانے والا بیکنگ سوڈا جو ہم پکوڑوں میں اور اپنی بہت سی اور بھی چیزوں میں یوز کرتے ہیں تو تھرڈ جو میں یوز کروں گی وہ ہے ہمارا المنٹ وائل آپ لوگ اگر آپ کی سکن بہت زیادہ مطلب ڈرائی ہو رہی ہے بہت زیادہ حد سے زیادہ تو آپ یہاں پر ایک چمچ بھر کر جو ہے وہ اس کا بادام کے تیل کا ایٹ کر سکتے ہو میری سکن اتنی زیادہ ڈرائی نہیں ہے تو میں اس میں دو تین ڈراب سی المنٹ وائل کے میں نے ایٹ کیا ہے آپ لوگ چاہو تو یہاں پر وائٹ میلی وائل ایٹ کر سکتے ہو یہاں پر آلیو وائل یوز کر سکتے ہو یہاں پر کوکونٹ وائل بھی یوز کر سکتے ہو تو میں بات کر رہی ہے کہ ویسلین جو ہے وہ ہمارے سکن کو بلکل ٹھیک کرنے میں اور بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے ڈرائی نس ختم کرنے میں اب یہاں پر جو میں ایٹ کر رہی ہوں وہ ہے ہمارا ڈرائی ملک پورڈر جی ہاں ملک پورڈر آپ کو پتا ہے ملک میں لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے تو ہم جو ہے اپنے ہینڈس اور فیٹس کو جو ہے ان کی ڈرائی نس ختم کرنے کے ساتھ ہم اپنے ہینڈس اور فیٹس کو ونٹرز میں گورا بھی بنانا چاہتے ہیں تو یہ جو لیکٹک ایسڈ ہے مطلب کہ یہ جو دودھ ہے ڈرائی ملک یہ ہماری سکن کو گورا سفید بھی کرے گا ہمارے ہینڈس کو بہت ہی خوبصورت وائٹن کر دے گا ہماری ہاتھوں پر ڈرائی نس کی وجہ سے ہینڈس اور فیٹس ہمارے پھڑ جاتے ہیں اور یا کوئی معمولی اگر آپ کو چوٹ لگی ہے آپ کا ہاتھ جل گیا ہے تو اس کے لیے بھی ویسلین جو ہے وہ بہت ہی بینیفیشل ہے تو یہاں پر میں نے یہ جو سکرپ تھا وہ ریڈی کر لیا آپ میں اسے ہینڈس پر اچھے سے لگاؤں گی تھوڑا سا سکرپنگ کرنی ہے آپ نے اور پھر آپ نے اس طرح ایک گلافز یہ جو پلاسٹک کا ہے یا پلاسٹک ہو آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہو گلافز ہو آپ نے وہ پہن لینے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنے دونوں ہینڈس پر پہن لینے ہیں اپنے پیروں کو بھی اگر آپ چاہیں تو پلاسٹک ریپ کر سکتے ہو پاؤں پر تو پھر آپ نے آدھا گھنٹہ کم از کم چھوڑ دینا ہے آپ ایسا کرو آپ یہ استعمال کر کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاؤ یا آپ موبائل چلا ہو جو بھی کرو بیس سے تیس منٹ جو ہیں آپ نے اپنے ہینڈس کو دینے ہیں اپنے فیڈس کو دینے ہیں ویٹ کرنا ہے جب آپ دیکھو گے کہ اب ہمارے ہینڈس اور فیڈس میں آئل جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے تو پھر آپ نے گلافز کے ساتھ ہی سکرپنگ کرنی ہے اپنے ہینڈس کی اور اپنے پیروں کی بھی اچھا اپنے گلافز جو ہیں وہ اتارنے بلکل بھی نہیں ہیں پہلے آپ نے اچھے سے اسے جو ہے مساج کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے گلافز جو ہیں وہ ہٹا کر پھر آپ نے دوبارہ جو ہے اس کی سکرپنگ بھی کرنی ہے اور تھوڑا سا مساج بھی کرنا ہے وہ ایریاز جو آپ کے بہت زیادہ رائے ہیں وہ ایریاز جن پر بلیکنس آگئی ہے بہت تو آپ نے وہاں پر تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ مساج کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اچھے سے مساج کر کے پھر آپ نے نیم گرم پانی سے جو ہے وہ اپنے ہینڈس اور فیڈس کو دھو لینا ہے ساف کر لینا ہے یا آپ اس طرح پف گیلا کر کے وہ بھی اپنے ہینڈس اور فیڈس کو اس سے بھی ساف کر سکتے ہو بہت ہی امیزنگ ریزلٹ آئے گا آپ کے ہینڈس آپ کے فیڈس اتنے سوفٹ ہو جائیں گے اتنے پیارے ہو جائیں گے دیکھا ہوگا کتنے ڈرائے ہو جاتے ہیں تو آپ نے بس یہ جو ٹپ ہے یہ یوز کرنی ہے اور اپنے ہینڈس اور فیڈس کو خوبصورت بنانا ہے تو جی آپ کو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویسلین کی ٹپ جو ہے اگر اچھی لگی ہو تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا ملتی ہوں اپنی کسی نیکسٹ ویڈیو میں اور تب تک کے لیے خدا فیز